لِللہِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو بھی زمین میں ہے جو بھی آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے لِللہِ اللہ کے لیے ہے اس کا مالک اللہ ہے ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو بھی زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے اور جو آسمان میں ہے سب کا مالک اللہ ہے ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُو تمہارے سینے میں جو ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ وَإِن تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُو يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تمہارا حساب لے گا اللہ تمہارا حساب لے گا سبحان اللہ پھر آخر میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ ساری آیت میں کئی معنی ہیں دل میں جو وسوسیں آتے ہیں وہ بھی اس آیت کے اندر پیش کیے گئے ہیں مگر مجھے شروع کا جو ٹکڑا ہے لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مجھے میری تقریر یا میرے خدوے کا آغاز اسی سے کرنا ہے اسی پہ مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہے ساری زمین اللہ کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی اور اس طریقے کے اور بھی جملے خورانِ مجید میں پیش کیے گئے ہیں ملک السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ملکیت اللہ کی ہے بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے اور جو قیامت والی حدیث ہے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ ایک گیند کی شکل میں بنائے گا بول کی طرح بنائے گا گول دائرے کی طرح اور اللہ سوال کرے گا اس دن اینا ملوک الارد کہا ہیں بھئی زمین کے بادشاہ آج بلاو سارے بادشاہوں کو جو بولتے تھے یہ اتنی میری حکومت ہے یہاں سے یہاں تک میری بادشاہت ہے آج بلاو ان کو آئین الجبارون آج کہاں ہیں ظالم لوگ آئین المتکبرون کبر کرنے والے غرور کرنے والے اور سوپر پاور اپنے آپ کو کہنے والے آج بلاو میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا پھر خود اللہ ہی جواب دے گا جی آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے آج کسی کی ملکیت نہیں شلے گی لِلہ الواحد القہار یہ حدیث کے الفاظ ہیں آج صرف اللہ وحدہولا شریک جو اکیلا ہے جو قہار ہے اسی کی بادشاہت چلے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ساری زمین اللہ کی ہے اور یہ ساری زمین میں سب سے محبوب ترین زمین کا ٹکڑا اگر کوئی ہے تو وہ ٹکڑا ہے مسجد سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا احب البلادی الاللہ مسجد اللہ تعالی کے پاس سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ اللہ جس ٹکڑے کو زمین میں چاہتا ہے سبحان اللہ وہ اللہ کی مسجد ہے وہ مسجد ہے سب سے محبوب جگہ ہے ساری زمین میں ساری زمین کے خطوں میں یاد رکھو سمندر کے بیش میں جا کر پارٹی کرنے والوں یاد رکھو سبحان اللہ سوین اسٹار پر فخر کرنے والوں یاد رکھو ساری زمین میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے مساجد مسجد سے بڑی جگہ دنیا میں نہیں ہے مسجد سے بڑی جگہ دنیا میں نہیں ہے ذہن میں رکھ لیں خواتیم آپ بھی ذہن میں رکھ لیں کوئی کوٹ مسجد سے بڑا نہیں ہو سکتا کوئی کوٹ مسجد سے بڑا نہیں ہو سکتا کوئی چیز مسجد سے بڑی نہیں ہو سکتی مسجد ساتھ میں یہ بھی ملا لیجئے یہ مسلمانوں کی عزت ہے مسجد ہی سے ہماری عزت ہے مسجد سے ہماری عزت ہے یہ ہمارا شرف ہے سبحان اللہ یہ ہمارا شیار ہے مسلمانوں کا شیار مسجد مسلمانوں کی عزت مسجد اور مسلمانوں کا شرف مسجد ہے سبحان اللہ یہی وجہ اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد یہ لفظ نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم احب البلادی اللہ مساجدہ سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاس اللہ کی مسجدیں ہیں میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسجدوں کی حفاظت فرمائے اس لئے کہ وہ ہی حفاظت کر سکتا ہے ہم ناداروں میں ہم عاجز بے قس لاچار مجبور جی بے حص قوم کے اندر وہ احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کی حفاظت نہیں کر پائیں گے اس لئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ قہار ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کرے اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کرے اور وہ کر سکتا ہے آزمائش میری تمہاری ہے آزمائش تمہاری اور میری ہے سبحان اللہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے